زہری لے دھوئے کے سائر مزید گہرے حد نگاہ انتہائی کم موٹر وے ایم ٹو اور ایم فور مختلف مقامات پر ٹرافک کے لیے بند حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت سماغ کے بائیس پنجاب کے تمام سکولز اور کالجز سترہ نومبر تک بند اکیدمی اسٹیوشن سینٹرز بھی نہیں کھلیں گے کلاسیں آن لائن لینے کا حکم سرکاری و نیجی دفاتر کے پچاس فیصد عملے کو ورک فروم ہوم کا حکم لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر فیصل آباد گجرہ والا ملتان بہاولپور اور دیگر شہروں کی فضاء بھی زہر آلود فیصل آباد میں سماغ قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر سماغ انڈسٹریل سٹیٹ میں دو سنتی یونٹ بھاری مشینری سے مصمار کر دی گئے حکام کے مطابق نوٹسز کی ادم تعمیل پر سخت ایکشن لیا گیا محلیاتی تبدیلیاں بڑا چیلنج جنگی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے تو تباہ کن اثرات ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی برادری کو آگاہ کر دیا باقو میں کلائمٹ فیننس گول میں اس کانفرنس سے خطاب میں کہا چیلنج جس نے مٹنے کے لیے دوہزار تیس تک چھہہزار آٹھ سورپ ڈالر کی ضرورت ہے خصوصی فنڈ مختص کیے جائیں ترقی پذیر ممالک مشکلات کا شکار امیر ملکوں کو مدد کے لیے آگے آنا ہوگا پاکستان تو بترین سلاب کی تباہ کاریم بھگت رہا ہے اب تک نقصانات سے باہر نہیں نکل سکے عالمی طاقتیں اپنے وعدے پورے کریں بھارت سے تعلقات سوارے جا سکتے ہیں اس میں کوئی دقت نظر نہیں آتی تمام پڑوسوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ تعلقات بگاڑ کر کیا کرنا ہے چمپینز ٹروفی کے لیے بھاتی ٹیم کو پاکستان ضرور آنا چاہیے تھا نواز شریف کا پاک امریکہ بہتر تعلقات کی خواہش کا بھی اظہار بھارتی موقف مانا تو انڈیا سے چیمپینز ٹروفی کا میچ کہیں نہیں کھیلیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کا آئی سی سی کو خط بھارت کے انکار کی تحریری کاپی فراہم کرنے کا مطالبہ میزوانے پر کوئی سمجھوتا نہیں ایونٹ پاکستان بھی کرانے پر زور انڈیا کی دیگر ٹیمیں آ سکتی ہیں تو کرکٹرز کا آنا کیوں ممکن نہیں پی سی بی کا سوال اور نو منتخاب امریکی صدر نئی کابینہ کے انتخاب میں مصروف اسٹیف کوف مشکے برسا کی رہیلچی مقرر فاکس نیوز چینل کے میزوان پیٹ ہیکس وزیر دفعہ وزیر خارجہ کے لیے مارکو روبیو کا نام فائنل جان ریٹلف سی آئی اے ڈائریکٹر نامزد مائیک حگبی جان اس فائل کے لیے امریکی سفیر ہوں گے لیزالزن محولیاتی تحفظ ایجنسی کے سعبرا ہوں گے باقو میں وزیر اعظم کی ڈنمارکی وزیر اعظم سے ملاقات باہمی تعاون کے فروغ کا اعادہ موسمیاتی تبدیلیوں پر عالمی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت پر زور میاں شہباز شریف کی جمہوریہ چیک کے ہم من سب سے بھی ملاقات اقتصادی ترقی کے لیے تجارتی تعلقات کو وسط دینے پر اتفاق زمین کو درپیش محولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کمیشن آزربائی جان میں عالمی راہنماؤں نے سر جوڑ لیے امیر ممالک کے پیدا کردہ مسائل کا خمیازہ غریب ملکوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جی ٹوئنٹی ممالک کابرن اکھراچ کے زیادہ ذمہ دار پھیلاؤں روکنے میں انہیں زیادہ حصہ ڈالنا ہوگا یون سیکیارٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کاؤپ ٹوئنٹی نائن سمیٹ سے خطاب آزربائی جان کے صدر نے کہا مغرب منافقت چھوڑ کر حقائق کا سامنا کرے تیل اور گیس سب کی ضرورت ہے ہمیں حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے زمین دارانہ حصہ مال پر زور دینا چاہیے برطانوی وزیراعظم نے کہا گرین انرجی کے لیے مضبط اقدامات کر رہے ہیں محافظ کے روپ میں دہشت گرد بے نقاب پشاور پولیس لائن میں خودکش بمبار کو لانے والا پولیس اہلکار گرفتار صفاق درندے محمد ولی کا اعتراف جنرل کہا فیس بک پر کال ادم جماعت الاحرار کے ریکروٹمنٹ ایجنٹ جنید سے رابطہ ہوا چھٹی لے کر کنر افغانستان گیا اور کال ادم جماعت میں شمولیت اختیار کی جنوری دوہ دار تئیس میں پولیس لائن میں ڈیوٹی تھی جنید نے کہا خالد خورسانی کی موت کا بدلہ لینا ہے جس پر پولیس لائن کی تصویریں اور نقشہ ٹیلی گرام پر بھیجا حملہ آور کو پولیس لائن مسجد کی ریکی کرائی رحمان بابا قبرستان میں بمبار کو پولیس کی وردی اور خودکش جیکٹ پہنائی مرسائیکل پر بٹھا کر پولیس لائن کے پاس چھوڑا آئی جی خبر پختون خانے کہا ملزم نے پادری کو بھی ختل کیا دہشتگردی کا معاملہ سفارتی سطح پر افغانستان سے اٹھایا جائے گا کراچی میں چینی قافلے پر حملے کی تحقیقات خودکش بمبار حملے سے پہلے تین دن تک کہا کہا گھومتا رہا کراچی ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے لیے مزید اخدامات کا فیصلہ پرائیوٹ ٹیکسی ڈرائیورز اور گاڑیوں کو حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی داخلی راستوں پر اہنی دروازے لگانے کی بھی تجویز ایک مسافر کے ساتھ صرف ایک شخص ائرپورٹ جا سکے گا کال ادم بی ایل اے سے اب کوئی بات نہیں ہوگی بلوچستان میں دوز دشمن کی پہچار ناممکن مشکل سورتحال کا سامنا ہے وزیراعہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی برطامی نشریاتی ادارے سے گفتگو کہا بلوچ یک جہتی کمیٹیو مہرنگ بلوچ سے بات کرنے کو تیار ہیں بھاتی خوفی اجنسی روہ کی دہشتگردوں کو فنڈنگ پر کوئی شک نہیں اگر دہشتگردی کے خلاف فوج استعمال ہوتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے سپریم کورٹ میں آئینی بینچز چودہ نومبر سے سماعت کا آغاز کریں گے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے جسٹس محمد علی مذر کی ٹیلی فون کے ذریعے شرکت دس سیاب چھ ججز پر آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا پرانے آئینی مقدمات ترجیحی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر ہوں گے اعلامیہ جاری سابق چیف جسٹس قاضی فائز ایسا پر مبینہ حملے کے معاملے پر اہم پیش راف لندن پولیس افسرانکہ پاکستان ہائر کمیشن کا دورہ واقعی کی تفصیلات لی لندن پولیس ویڈیوز کے ذریعے تفتیش کامل آگے بڑھا رہی ہے نادرہ سے ستہیس لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا لیگ ہونے کا انکشاف چیئرمن نادرہ لیفٹرین جنرل منیر افسر کی قائمہ کمیٹی پر آئے داخلہ کو بریفنگ کہا ذمہ داران کو سخت سزائیں دی معاملہ منطقی انجام تک پہنچ چکا نادرہ ایجنڈا جلدی ختم کرانے پر پیپلز پارٹی کے آغا رفی اللہ کا پارہائی گلگت بلتستان میں سلشی پول کے مقام پر کوسٹر دریا میں جا گری چار خواتین سمیت سولہ مسافر جان بھاق زخمی دلہن اسپتال منتقل آٹھ لاپتہ افراد کی تلاش جاری اسرائیل کی صفاقیت آخری حدوں کو چھونے لگی غزہ میں سیف زوم میں قتلیا دیر البلا میں پور حجوم مقام پر حملہ چھے فلسینی شہید نصیرات اور علمواسی پر بھی وحشیانہ پمباری چوبز گھٹوں میں پینسٹ شہادتیں تعداد تنتالیس ہزار چھہسو پینسٹٹ ہو گئی حماس کا عرب ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منکتا کرنے کا مطالبہ اسرائیلی جاریت فوری رکوانے کی اپیر لبنان میں بھی نسل کشی جاری اسرائیل کی بیرو سمیت کئی شہروں پر بمباری مزید چوالیس شہری شہید اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان کے پندرہ دہات خالی کرنے کا حکم حزباللہ نے تل عبیب کے ہوای اٹھے پر میزائل داگ دیئے فلائٹ آپریشن موتل ایفہ پر حملے میں دو اسرائیلی مارے گئے حوثیوں کا بہرہ احمر میں دو امریکی بہری جہازوں پر حملہ پینٹاکون کی تزدیق غزہ میں انسانی حالات سنگین سورتحال سے دو چار اضافی امداد و خورا کے مزید ٹرکوں کی ضرورت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے تحال پر امید ہیں یہ غمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن اور نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرم کی ملقات آج وائٹ ہاؤس میں ہوگی اختدار کی پران منتخلی امریکہ کی داخلی اور خارجہ پالیسی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا نو منتخب امریکی صدر نئی کابینہ کے انتخاب میں مصروف اسٹیوٹ کوف مشرق وصہ کے لیے الچی مقرر پاکس نیوز چینل کے میزبان پیٹ ہیکست وزیر دفاع وزیر خارجہ کے لیے مارکو روبیو کا نام فائنل جان ریٹلیف سی آئی اے ڈائریکٹر نامزت مائک تھگوی جان اسٹرائیل کے لیے امریکی صفیر ہوں گے لی زلزن محولیاتی تحفظ ایجنسی کے سربراہ ہوں گے